بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں اپنی زمان میں رکھیں جی ویورز بینہ ٹائم ضائع کیے ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج ہم بنا رہے جا رہے ہیں چینیز کباب سینڈوچ تو ویورز چینیز کباب کی ریسپی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں پہلے بھی میں نے ریسپی ڈالی ہیں تو اس کی آپ کو ریسپی دیکھ سکتے ہیں ویورز چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا جی ویورز یہ میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہ آپ چین چینیز سینڈوچ آپ ڈیک فاسٹ میں بھی بنا سکتے ہیں ہمارے وہ بھائی جو پردیس میں ہیں جو بہنے پردیس میں ہیں جوب کرتی ہیں جو چلدی بنانا چاہتے ہیں یا بنا کے فریز کباب بنا کے فریز کر سکتے ہیں ریڈ لگایا فٹا فٹ گرم کیا اور سینڈوچ بنا کے آپ تیاری کر سکتے ہیں ناشتے میں یا برنچ میں گیارہ بجے یا شام کی چار بجے کی چائے میں یا مہمان آ جائیں یا بچوں کے لانچ میں بھی آپ اسے بنا کے دے سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم اپنے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک انڈا پھینٹ لیا ہے کباب میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کو برد کرمز میں ڈپ کریں گے اچھت سے کوٹ کر کے تو آئل پین میں گرم ہو چکے بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کو ہم شیل فرائے کر لیں گے کیونکہ یہاں چیز یہ میزہ ویورز پکا ہوا ہے اور ریڈی چینیز کباب کا کچھا نہیں ہے اس نے ہاں کم آئل میں اسے فرائے کریں گے ویورز جو عبیانز ہیں کام کرنے والے ہیں ان کو ناشتے کا کھانے کا کافی پریشانی ہوتی ہے سنڈے 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 کی چھوٹی ہوتی ہے کہیں کسی ملک میں ہوتی ہے کسی ملک میں صرف سنڈے کی ہوتی ہے کہیں جمعہ کی چھوٹی ہوتی ہے جب آپ کو چھوٹی ہو تو کائنڈی اپنا توڑا سا ٹائم نکال کے اس طرح کی چیزیں بنا کر فریز کر لیں فریز تو ہر کسی کے پاس ہوتی ہے ڈکٹر میں یا گھر میں ڈکٹر میں یا گھر میں ڈکٹر میں رکھ لیں چھوٹی پی چھاہ چھوٹا سا اوان رکھ لیں اور ایک جو اور سنڈے سرکر رکھ لیں جیسے سنڈڈے نے پر ہو گیا یا یہ گلینڈڈر جو سرکھ ہوتے ہیں جو محینے ہوتی ہیں سرکرروز ان کو رکھ لیں یہ آپ کی زندگی وہ کافی آسان بنا سکتے ہیں جی ورز دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہت اچھے سے گولن فائی ہو رہے ہیں جو میں نے پہلے ڈالے تھے ان کو پلٹ کیے دوسری سائٹ سے ساتھے جو باب میں نے ڈالے تھے تو ان کو بھی پورا جاتا ہی لگے گا آنچ میں نے ہلکی رکھتی ہے تاکہ اندر سے کباب بھی ڈی فروسٹ ہو جائے بہت ہلکی رکھتی ہے اگر تیز رکھتی تو اپر اپر سے پک جانے سے اور جو اندر سے فریز ہوئے ہیں وہ کباب جانا اندر سے ایسے تھنڈ ہی رہنے ہیں یہ جو تھوڑے سا دو سے تین منٹ لگیں گے اندر سے جو ڈی فروسٹ ہو جائیں گے کباب تو یہ بہت اچھے تیز رکھیں گے پھر ہم اگلا پروسس کریں گے سنڈویس بنانے کا ڈی ویورز ایک خواب بتانا چاہوں گی کہ آپ کے پاس رات سب کوئی سبی بچوہ سالن ہو جو گریوی میں ہو کتن کا ہو سبسی کا ہو مٹن کا ہو ڈیف ہو کباب ہو کچھ بھی ہو تو آپ اس کے بھی سنڈویس بنا سکے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ چائنیز کباب بھی ڈال لیں جو بھی کباب آپ کے پاس آویلیبل ہیں کوئی البیٹ کی چیز بچ گئی ہے تو فیسٹ پچکے ہیں نکٹ پچکے ہیں کچھ بچ جو بروس ہو گیا رہا ہوں ان کو شرٹ کر کے تو آپ تھوڑا سا مہرینیشن کر کے تو اس کو سچ سچیں گے میرے اس کے میں نے سٹائیس ریلینٹ کی سائیڈیں جو براؤن والی ہیں وہ میں ریموو کر دوں گی یہ ویسے تو کرنچ آ جاتا ہے لیکن یہ کھونے میں نا بننے میں تھوڑا ٹائم رہتی ہیں اس کے یہ نا میں نے اتار دیئے آپ کا دل کرے تو اتار دیجئے گا یہ ضائع نہیں جائیں گی ان کے میں بریڈ کرمز بنا لوں گی آپ بھی اگر اتاریں تو ان کو ضائع نہ کیا کہ یہ جو اوپر والا مین سلائس ہوتا ہے تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں کھاتا تو وہ بھی ضائع جاتا لیکن اس کے بھی ہم بریڈ کرمز بنا لیتے ہیں آپ بھی اس کو رکھیں تو اس کو تھوڑا سا توڑ توڑ کے توڑ مروڑ کے توڑ چور کے اس کو رکھ لیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس مدارہ مان رہے ہیں اپنا کباب اٹھائیں گے آپ اس کے ویورز ویسے بھی اس کو سادہ سینڈوچ بھی منا سکتے ہیں اس طرح نا یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے اس کا ہے ایسے کریں اس کے اوپر ڈبل سینڈوچ لگائیں کوئی سلاد وغیرہ رکھیں تو ماشاءاللہ سے اس کو ایسے ہی کھا سکتے ہیں تازہ برڈ کے ساتھ جی ویورز میں نے سنڈوچ میکر لے لیا ہے اس کو بریڈ سے ہم ہوئی لگا دیں گے اس کی سرپیس پہ ہلکا سا یہ ہم نے اس کو گریز کر لیا تھا بریڈ پہ لگا دیا تھا تاکہ سلائز جو ہیں سینڈوچ اچھے سے ہو جائیں اس کے ادھر اس کے ٹاپ پہ بھی لگا دیں گے تھوڑا سا ان کو اپنے سینڈوچز کو لگا دیں گے اس کو ہم کر دیں گے بند ریڈ اور گرین لائٹ آن ہو گئی ہے تو پھر دونوں میں سے ایک بردی بند ہو جائے گی یہ ریڈ والی تو گرین پہ آ جائے گا تو ہمارے سینڈوچز کیا رہا ہے ایک سے ڈیلیڈ میں ویور سے ہی تیار ہو جاتے ہیں جی ویورز ہمارے سینڈوچز میں کر کے گرین لائٹ بند ہو گئی ہے ریڈ ڈائٹ چیڑری اٹوینز ہمارے سینڈوچز ماشاللہ سے تیار ہو جائے ہیں کھولنے لگے بسم اللہ رمالہ بہت اچھے کوک ہو گئے ہیں گرم ہے اب اسے ہم اس پیچولسز اٹھائیں گے بسم اللہ رمالہ رہی جی ویورز ماشاللہ سے ہمارے چکن چائنیز سینڈوچز ریڈی ہیں میو کے ساتھ کیچپ کے ساتھ جٹنی کے ساتھ مکھن کے ساتھ جس کے ساتھ مردک ہیں میں توڑ کے دکھاتی ہوں ماشاللہ سے کتنے کرنچی اور کتنے یمی بنے ہیں ضرور بنائیے گا فیڈبیک دیجئے گا ویورز ہمارے سینڈر کو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اپنی دعاوں میں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی نئے ویڈیو کے ساتھ پاکستان زندہ باد اللہ حافظ